اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر حق کا نام لے کر قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا یہ پیارے نبی کی پیشنگ ہوئی ہے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے کم عقل ہوں گے بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں شکل بن حنیب کا فتنہ موجود ہے انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے افسوس ہے دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں ویسے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے آخری نبی ہے آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہہ وہ جھوٹا ہے وہ قذاب ہے وہ دجال ہے اور اگر اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے افسوس ہے آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے علاج کیا ہے علاج یہ ہے علماء حق سے جڑو ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منحج پر ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو منع نہیں ہے منع نہیں ہے انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے مگر علماء سے رابطے میں رہو علماء سے رابطے میں رہو علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منحج کیا ہے آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا اسے دائی تصور کر لیا اسے قرآن و حدیث کا مبلک سمجھ لیا حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائی صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یعنی ایمان وہ چیز ہے اسلام وہ چیز ہے توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے